دنیا ہی سام کروی ہے آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ایک پروفیسر ہے سائنسٹرہ ہے انہوں نے ایک کتاب لیتی ہے اردو میں ایک دستی آگئے ان کا نام ہے ڈاکٹر موریس بھوکائلے اسلام قرآن اور سائنسٹرہ ہے اس میں وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ مجھے قرآن اور مسلمانوں سے بہت نفرت تھی دشمنی بھی آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کی ہے سن رہے ہیں نا بہت تو نہیں ہو رہے ہیں بس اسے واقعے کے بعد میں اپنی بات تمام کروں گا ڈاکٹر موریس بھوکائلے نے کہا اپنی کتاب میں لکھا ہے باز آپ کا جس میں جرمن کے سائنسٹرہ نے لکھا تھا دنیا میں جتنی جاندہ کی ہیں سب کی اصل پانی ہے جتنی جاندہ ہے سب کی اصل پانی ہے سب پانی سے پیدا ہے ڈاکٹر موریس بھوکائلے نے کہا سائنسٹرہ نے یہ نظریہ تو قائم کیا مگر اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے میں نے سائنسی نظریات دے دیکھا تو مجھے بھی کوئی دلیل نہیں ملی تو میں نے سوچا چلو سائنس میں نہ صحیح کسی مذہبی کتاب میں شاید کوئی دلیل مل جائے تو اس نے کہا میں نے بائدل پڑا انجین پڑا توریت پڑا اور جو مذہبی کتابیں مل سکی مجھے میں نے اس کو پڑا اس کا مطالعہ تھی مگر مجھے کسی کتاب میں اس کا حوالہ اور دلیل نہیں ملی کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جاندہ ان کی اصل پانی ہے وہ پانی سے پیدا ہے کہتا یہ دن میں لیٹا ہوا تھا لیٹے 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 مچانک میرے ذہن میں آیا ہے کہ چلو قرآن سے بہت دشمنی ہے تو کیا ہوا مگر قرآن بھی تو ایک مذہب کی کتاب ہے چلو اس کو پڑھ کے دیتے ہیں دیتے ہیں کیا قرآن میں بھی بھوئی اس تعلق سے رہنمائی موجود ہے تو کہتا ہے